ہمارکٹ سے چور آدمی فونو ٹیک مال بدلنے کو منع کر گیا چور انڈین دھوم چینل میں آپ ابھی دوستوں کا میں شرط اگرال بہت بہت فاغت کرتا ہوں دوستو جیسا کہ میرا پچھلے ویڈیو آپ نے دیکھا تھا پچھلے ویڈیو میں 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 نے آپ کو فونو ٹیک کا بتایا تھا جو ڈلی کے گھپار مارکٹ کا رول باگ میں موبائل ایسے فریج کا ہول فیل کا کام کرتا ہے یہ ویپاری کسٹمر سے کس طرف سے آڈر لیتا ہے کیا کرتا ہے اس کا کافی میں نے آپ کو بتایا تھا پوپی کی تھوڑی بہت جان کریں آپ کو میں ابھی اس ویڈیو میں دوں گا فونو ٹیک موبائل ایسے فریج میں ایک بہت بڑا نام ہے آپ اسے گوگل پہ دیکھ سکتے ہو گوگل میں نے سامنے نکال رکھا ہے آپ سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہو دیکھیں گفار مارکٹ میں اس کا ایڈریف دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے جتے برانڈ کے پروڈیکٹ ہے یہ سب اس میں دیئے گئے ہیں اسی کے بارے میں آپ کو زیادہ جان کر ہی نکالنا ہو تو آپ گوگل پر جائیے گا فونو ٹیک جے ڈالیں گے آپ آپ کو پورا اس کا پروڈیکٹ اور اس کا دیکھ جائے گا آگے ہم دیکھتے ہیں دوستو ریو ٹیک کے ریو ٹیک جیسے میں جیدی بولوں گا کہ فونو ٹیک کمپنی والا چور ہے یا پھر وہ خراب مال دیتا ہے گھٹیا مال دیتا ہے گھٹیا پروڈیکٹ دیتا ہے تو وہ جرور ہی نہیں ہے ہو فکتہ ہے کہ میرے فاتھ میں کچھ اس کا ڈیسپوٹ ہوا ہو ایک ویاپاری اور کسٹمر کے بیچ میں کوئی سنگل ایک دو کسٹمر کے بیچ میں ڈیسپوٹ ہو سکتا ہے فرانتو میں آپ کو یہاں کچھ ریویو ڈکھاؤں گا یہ دیکھیں اس کا نمبر ہے جس کے آنر کا نام ہے تارون اس کا بھائی سمید بھی سمالتا ہے اور اس کا بھائی بھی سمالتا ہے ساتھ ہی شاپ پہ آپ کو اس کے پیتا جی ملیں گے اس کی ماتا جی ملے گی جو صرف جھگڑا کرنے کے لئے بیٹھے رہتے ہیں کسٹمر پہ کچھ بھی بیواد رہے گا تو تارون بات نہیں کرے گا وہ اس کے پیتا جی کو بولے گا اس کے پیتا جی بات کرتے ہیں اور اس کے پیتا جی کبھی بھی لائی بیلیٹی اپنے اوپر نہیں لیں گے اب ہم اس کا ریویو دیکھیں گے دوستو ویڈیو زیادہ لمبا نہیں ہے نہ بڑا بنوں گا میں میرا آپ لوگوں پہ پھر فیک ہی نیویدان ہے چینل کو سبکرائب کر دیجئے اور بیل کی آئیکن دبا دیجئے جسے آپ کو زیادہ سے زیادہ نوٹیفکیشن ملتے رہے جیسے ہم ویڈیو کوئی ڈالے تو آپ کو اس کی ڈیٹیل ملتی رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ اس کا ایڈریف بھی دیا ہو گیا اب یہاں آپ آگے ریویو دیکھیں گے اس کے ریویو میں دیا ہوئے نوٹ ریویو آل پرچف آئیٹم یہ دیکھیں ہے نو کسٹمر فر بھی سم آئیٹم فار ڈیفیکٹیو مطلب جو بھی بکتی نے پروڈیکٹ لیا آئے دیکھئے ڈانٹ بھائی آن لائن ڈے چٹنگ ڈا کسٹمر یہ اس طرح پہ آپ کو کافی دھوکہ دے گا باست فیلر آر پروڈیکٹ پلیو ڈانٹ گو ڈیس شاپ دیکھئے بہت ہی بھکوا سامن بھیجتا ہے اور پیمنٹ ریٹن کو ترستے ہیں میرے پچھا 500 روپے پیمنٹ میں فر 8000 روپے کا ریٹن کیا ہے وہ بھی بار بار کل کرنے کے بعد میں ریٹن یہ بھائی کا تو پیفہ دے بھی دیا میں آپ کو بتا دوں دوستو لوگوں کو نقصانی ہوتا ہے یہ اپنے پاس پہ جتنی پی ڈی ایف بھیجے گا یہ دیکھیں ہے فراڈ یہ گوڈ شاپ ایک ایف آ ریویو ہے جس نے گوڈ شاپ لکھے دیا باقی آپ سارے ریویو پڑھ لیجئے دوستو بہت گھٹیا بیاپاری ہے یہ یہ آپ کو جتنی بھی پی ڈی ایف بھیجے گا اس میں آپ سے سبھی فرمان کا آرڈر لے لے گا آپ نے دف ہزار کا مال کا آرڈر دیا ہے تو آپ سے دف ہزار پر ڈالوا لے گا بھائیو جس کے بعد میں آپ نے جو بھی فرمان کے دف دف پیس بولے ہیں کوئی پانچ پیو ڈال دے گا کوئی تین پیو ڈال دے گا کوئی آٹس پیو ڈال دے گا کوئی فرمان ڈالے گا ہی نہیں اس کے بدلے میں جو اس کے پاس میں دوسرا ویسٹ فرمان پڑھا رہے گا وہ ڈال دے گا جس میں کچھ فرمان خراب بھی رہے گا کچھ چلتا نہیں ہے ایف پروڈیکٹون بھیج دے گا آپ اس کے بعد میں اتنا پریشان ہو جاؤ گے اس کے پاس میں جا جائے کر آپ ڈلی بھی گئے تو اس کا باپ سیدھے بولے گا آپ شام کو آؤ شام کو جاؤ گے تو صوبہ آؤ مطلب آپ جا جا کے تھک جاؤ گے یہ نہیں ملتا ملتا ہے تو میرے پاس میں بھی لیسٹ نہیں ہے گھر پہ حفاؤ رکھا ہے کل آنا پرف آنا اب ہم ڈلی اگر گئے ہیں تو کیا اس کی دکان پر ڈوڑیں گے روز دو گھنٹے بیٹھاؤں بھائی میں دو گھنٹے بیٹھنے کے بعد میں اس کے باپ نے میں کوئی بھگا دیا اگلے دن گیا تو اگلے دن دکان بند یہ بھی ماں کوتہ دور نہ منڈے تھا نہ کوئی ایفہ وارتہ جو دن چھوٹی ہونا چیئے اس دن ان کی پرسنل ڈیوڈ کو ایک آرن پھر ہے اس نے بن رکھ لی پرانتو میرا نہیں رکھنا آخری تک نہیں کر آخری مجھے جھگڑا کر کے اور وہ مال کا نقفان اٹھانا پڑا بھائیو یہ مال کے 10,000 روپے کا آرڈر لے ڈلی لینے کے بعد میں بھی آپ کو 9000 کا مال بھیجتا ہے بہت گھٹیا دکان دار ہے دوستو آگے آپ کی مرجی اسے مال لینے پہ پہلے اس کے ریویو ڈیکھ لی جیگا اور اس کے بعد ہی آپ اسے کوئی مال لینے جیگا دھنیواد دوستو آپ نے میرا ویڈیو واش کرا چینل کو سبکرائب کریئے دنیواد